ازاد کشمیر وہ خطہ ہے جو ریاست پاکستان کے ساتھ الہاق شدہ خود مختار ریاست ہے ازاد کشمیر اسمبلی پاکستانی کشمیر کا قانون ساز ایوان ہے آج ہم اسی قانون ساز اسمبلی کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے اس ایوان میں منتخب ہونے والے ارکان کی تعداد کیا تھی اور اب کیا ہے اس خطے میں کب کس کس پارٹی کی حکومت رہی اور یہ علاقہ ترقی کے منازل پر قائم رہا یا وہی غربت وہی بدحالی کیا غریب غریب سے غریب تر ہوا یا امیر امیر سے امیر تر ہوا یا کوئی خوشحالی نام کی چیز بھی آئی میں ہوں ملک زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فلک میڈیا ازاد کشمیر اسمبلی پاکستانی کشمیر کا قانون ساز ایوان ہے جو مظفر آباد میں واقع ہے اس ایوان کے موجودہ ارکان کی تعداد انچاس ہے جس میں سے اکتالیس ارکان براہ راست کشمیر کی عوام کے حق کے رائے دہی سے منتخب ہو کر آتے ہیں جن میں سے انتیس نشستوں کا انتخاب ریاست ازاد کشمیر کی عوام کرتی ہے جبکہ باقی بارہ نشستیں وہ کشمیری منتخب کرتے ہیں جو کہ رفیوجی کہلاتے ہیں اور پاکستان میں آباد ہیں جبکہ یہ کل اکتالیس ارکان اسمبلی میں مل کر پانچ خواتین ارکان کی نشستوں کا انتخاب کرتے ہیں اور علماء و مشایخ کی ایک نشست ٹیکنو کریٹ کی ایک نشست اور آورسیز کشمیریوں کی ایک نشست ہوتی ہے اس طرح یہ ایوان کل انچاس ارکان پر مشتمل ہوتا ہے انیس سو سنتالیس میں ازاد کشمیر جب ازاد ہوا تو یہاں صدارتی نظام رائج ہوا جو کہ انیس سو چوہتر تک قائم رہا اور پھر پارلیمانی اور جمہوری نظام متعریف ہوا اس نظام کے تحت پہلی اسمبلی انیس سو چوہتر میں وجود میں آئے اور ریاست کا سربراہ صدر کو کہا گیا اور چیف ایگزیکٹیو وزیر آزم کو کہا گیا جسے براہ راست اسمبلی سے منتخب ہونا ہوتا ہے پھر منتخب شدہ وزیر آزم اپنی کابینہ کا انتخاب کرتا ہے اور وزراء کو منتخب کرتا ہے اور اسی طرح ارکانیں اسمبلی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب کرتے ہیں جمہوری اور پارلیمانی نظام کے آنے کے بعد ریاست ایزاد کشمیر کے پہلے وزیر آزم خان عبد الحمید خان بنے اور اسمبلی وجود میں آئی جس کے کل بیالیس ارکان تھے یہ اسمبلی دو سال ہی قائم رہی کہ پاکستان میں مارشل لا نافذ ہو گیا جس کے تحت ریاست ایزاد کشمیر کی اسمبلی کو بھی معتل کر دیا گیا اور چیف ایگزیکٹیو کے اختیارات برگیڈیر محمد حیات خان نے سنبھال لیے اور پھر انیس سو پچاسی میں میجر جنرل عبد الرحمان کو چیف ایگزیکٹیو بنایا گیا جو کہ انیس سو پچاسی تک اپنے عہدے پر براجمان رہے سن انیس سو پچاسی میں مارشل لا کا اختتام ہوا اور پارلیمانی نظام بحال ہوا جس کے بعد سردار سکندر حیات خان کو وزیر آزم اور سردار عبدالقیوم خان کو صدر منتخب کیا گیا اور تیسری اسمبلی وجود میں آئی جس سے اپنی مدت پوری کی اور ایک قانون پاس کیا جس کی وجہ سے آنے والی اسمبلی میر کان کی تعداد بیالیس سے بڑھا کر اڑتالیس کر دی گئی اور اسی طرح چوتھی اسمبلی انیس سو نوے کے انتخابات کے ذریعے وجود میں آئی جو کہ اپنی مدت پوری تو نہ کر سکی اور ایک سال کے بعد ہی وزیر آزم راجہ ممتاز حسین راٹھور نے تحلیل کر دی اور پھر پانچویں اسمبلی سن انیس سو اکانوے کو وجود میں آئی اور اس اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی اور انیس سو چھانوے کو ختم ہوئی جس کے وزیر آزم سردار عبدالقیوم خان تھے اور صدر سردار سکندر حیات خان تھے جس کے بعد سن انیس سو چھانوے میں چھٹی اسمبلی وجود میں آئی جس نے بھی اپنی مدت پوری کی اور سن دو ہزار ایک میں تحلیل ہوئی جس کے وزیر آزم بیریسٹر سلطان محمود چودری اور صدر سردار ابراہیم خان تھے اور پھر دوبارہ پاکستان میں مارشل اللہ نافذ ہو گیا اور اسی مارشل اللہ کے زیر سایہ ازاد کشمیر کی ساتویں اسمبلی وجود میں آئی اور دو ہزار ایک سے دو ہزار چھے تک اپنی مدت مکمل کی اور سردار سکندر حیات خان وزیر آزم بنے اور صدر میجر جنرل ریٹائر سردار محمد انور خان تھے اور اس اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا جس کے تحت ارکانے اسمبلی کی تعداد 48 سے بڑھا کر انچاس کر دی گئی سن دو ہزار چھے یہ وہ دور تھا جب مارشل اللہ نافذ تھا اور ازاد کشمیر کی آٹھویں اسمبلی وجود میں آئی اسی مارشل اللہ کے زیر سایہ سردار عطیق احمد خان وزیر آزم بنے اور راجہ ذلکر نین صدر بنے یہ اسمبلی ایسی واحد اسمبلی تھی جس نے چار دفعہ وزیر آزم کا انتخاب کیا پر اسمبلی تحلیل نہ ہوئی اور اپنی مدت پوری کی اور جولائی دو ہزار گیارہ میں تحلیل ہو گئی ازاد کشمیر کی نومی اسمبلی چھبیس جون دو ہزار گیارہ کو وجود میں آئی اس اسمبلی نے بھی اپنی مدت پوری کی جس کے وزیر آزم چودری عبد الحمید بنے اور صدر سردار یعقوب خان بنے اور پھر اسی طرح دسویں اسمبلی سن دو ہزار سولہ کو وجود میں آئی جو کہ آج کے دن تک موجود ہے اور اپنی مدت جولائی دو ہزار اکیس میں مکمل کر کے تحلیل ہونے والی ہے یہ وہ واحد اسمبلی ہے جس کا وزیر آزم بہت طاقتور ہے یعنی ٹو تھرڈ میجوریٹی سے منتقب ہو کر بننے والے وزیر آزم جن کا نام راجہ فاروق حیدر خان ہے اور صدر مرسود خان ہے جولائی دو ہزار اکیس میں گیارہویں اسمبلی وجود میں آئے گی جس کے الیکشن کا آج دور دورہ ہے اس ریاست ازاد کشمیر میں تین بڑی پارٹیاں ہیں جن میں سرے فیرست مسلم لیگ نواز پپلز پارٹی اور مسلم کانفرنس ہیں ویسے تو کافی پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی ہیں جن میں سے ایک پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے مجودہ دور میں پاکستان میں گورنمنٹ ہے یہ تھی قانون ساز ایوان ازاد کشمیر اسمبلی کی تاریخ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا